سلام ایمی ون این ویلکم بیک ٹو گول روٹی میکسی میکسی کر لینا ہے میش بھیرا سارا کام تو بھائی میرے برطنی کر دیتے ہیں بوائلنگ سے لے کے پیلنگ تک پھر میش بھی خود ہی کر دیتے ہیں تب ہی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا مجھے گوئی آلو کا بھیڑا گھر کر لینے کے بعد اس میں جائے گا نمک خز بھی زائر کا لال مرچو کا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون سیرا آدھر ٹی سپون ان سب کو آلو میں ڈال کی مکسی مکسی کر لینا ہے بڑے اچھے سے اس موقع پر آپ کیریٹیو ہو سکتے ہو جیسے چاہو تو مٹر سویٹ کورن چکن گاجر مطلب کوئی بھی سبزی ککٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہو ہاں آئی نو چکن سبزی نہیں ہے لیکن پوری اجازتیں ایڈ کر سکتے ہو اچھا جی اب فیلنگ کے لیے چاہیے چیز میں نے مازریلا یوز کیا جو کہ زیادہ اچھا ایڈیا نہیں تھا آپ چیڈر یوز کریں کیونکہ چیڈر شارپ ہ سوٹی اور ماجریلا ٹیسٹ لیس اس مکسچر سے پانچ سے چھے کباب تو بنی جائیں گی ایسی لیے ایک ٹبر تو بھگت ہی جائے گا ایک مٹی بھر کے اٹھانے ہیں آلو اور پھر اپنی ہتھیلی پر یوں ایک لمبا سا پھیلا دینا ہے بڑی تھن سی پیٹی ٹائی بنا لینی ہے لیئر سی آرام سے تحمل سے پھر جتنی چیز چاہیے اتنی اٹھا کے اس کے سینٹر میں رکھ دینا ہے اور پھر اس ماملے کو دبا دینا ہے سائٹس کے آلویوں اٹھا کے دینا کباب کی شیپ دینی ہے اس طرح سے کہ چیز کباب کے اندر رہے گلوز میں یہ کام کرنا بڑا مشکل تھا اس لیے میں نے اپنے ذاتی اوریجنل ہاتھ استعمال کی ہے اور سارے کباب یوں تیار کر لینے ہیں اگین میں کہہ رہی ہوں کہ چیڈر چیز یوز کریں اس سے چیز پل تو نہیں آئے گی لیکن ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا سارے کباب تیار کر لینے کے بعد ایک پلیٹ میں توڑنا ہے انڈا اس کو پھینٹی پھینٹی کر لینا ہے بیٹ دیکھتے ہیں پاؤٹ آف ایٹ میں میں پہلے بتا رہی ہوں کہ اس ریسیپ میں بڑھتن بہت دھونے والے اکٹھے ہو جائیں گے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے پھر جی ایزی کام ہی ہے اکھا کام کر بیٹھے ہیں پھر ایک اور پلیٹ میں لے لینا ہے میدہ آدھا کپ کباب اٹھایا انڈے میں ڈپ کیا ادھر ادھر گھسیٹا پھر اس کو اٹھا کر میلدے میں ڈال دیا اور یہ پھاگنوالی حرکت کی نہیں میسل میں چاہتی تھی کہ یہ بغیرہ ہاتھ لگائی کام ہو جائے پر نہیں اس کو اچھے سے کوٹ کیا میدے سے تاکہ چیز میلٹ ہو کے باہر نہ نکلے اور گرم تیل میں جا کے پٹاخے نہ بجائے اور بس سارے کباب یوں ہی ہے کہ کر کے جنگ کے لیے تیار کر لینے ہے آئی نو ابھی اچھے نہیں لگ رہے پر ٹرسٹ می ان سے زیادہ خوبصورت آلو نہیں دیکھے ہوں گے کبھی ایک پین میں لینا ہے گھر میں موجود سارا تیل نہیں ویسے اتنا بھی نہیں چاہیے بس اتنا چاہیے کہ آدھے کباب اس میں ڈوب جائیں پھر جب تیل گرم ہو جائے تو کباب اٹھا کے آئل میں رکھ دینے اور پھر فرائی کرنا ہے میڈیم آئی ہیٹ پر جب تک گولڈن کلر نہ آ جائے اور ایک سائٹ پر حسین کلر جب آ جائے تو ان کو کر دینا ہے فلپ اور دوسری سائٹ کو بھی گولڈن کلر نہ آنا ہے زیادہ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو اورڈی کوگ نے ہمیں بس کرسٹ کرسپی بنانا ہے جب کلر آ جائے تو اس کو ہم ریموو کر دیں گے تو اب بتاؤ خوبصورت ہے کہ نہیں باہر سے کرسپی اندر سے نرم اور چیزی بیور جینئس پھر اپنی سرونگ ڈیش میں کیچپ سے فرقاریاں دکھانی ہے اوپر ان کو رکھ دینا ہے کیا یہ بہت ٹیسٹنگ ہے ایزی ہے اور ان کو نہ بنانے کا آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اور یہ چیز پھل دکھانے کے چکر میں میرا ہاتھ جل گیا اتنا گرم کباب تھا یہ تو میرے یہ سیفرٹ کے لئے یار سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے سبسکرائب ٹھوکو بیل آئیکن کو یہ کباب کھلاؤ زرہ اور مجھے انسٹرگرام پر بھی اپک دکھانا مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے بس آج کے لئے اتنے تھا میری لاسٹ ریسی بی یہ رہی یہاں دیکھیں سبسکرائب یہاں کے میرا پہلا چینل ہے سراز بکٹ اس کو بھی سبسکرائب کریں اگلی ریسی بی کونسی ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں اور میں ملتی ہوں آپ سے تین دن بعد ایک نئی ریسی بی کے ساتھ